کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر اب بھی راجستان روائلز کو ایک اچھے ٹیم مانتا ہے تو اسے ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے دوستو مومبا انڈیانز بنام راجستان روائلز کے بیچ میں آئی پیل 2020 کا توفانی مقابلہ سماب تو چکا ہے آئی ایف سبی کو بتاتے ہیں اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹس ضرور سبی کو بتاتے ہیں یہ مقابلہ دبائی کے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا ایسے میں اس مقابلے میں ٹوچیت کر مومبا انڈیانز نے پہلے بلے واضح کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے واضح کرتے ہوئے اس مقابلے میں کوئنٹن ڈی کاغ مادر چھے رن منا کر آؤٹ دوئے تو عشان کشن نے 37 و سوریہ کماری آدم نے 40 رن منا ہے ان کے بعد سورا افتیواری 34 ان کے بعد ہاردی کا پانڈیہ نے 60 رنوں کی طوفانی پاری کے لی ضرور سبی کو بتاتے ہیں ہاردی کا پانڈیہ ہی سٹار رہے اس مقابلے کے جہاں سے مقابلے میں انہوں نے صرف 21 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 60 رن ڈھوک دئے جس میں سے انہوں نے 70 طوفانی چھکے ہوئے دو گگن چمپی چوکے جڑے ایسے کر کر مومبا انڈیانز کی ٹیم نے 175 رن بنا دیئے تھے پانچ وگٹ کے لقصان پر اپنے نرداری تبیس اوہر میں ایسے میں اتنے رن کے لکش کا پیچھا کرنے اتری راجستان روالز کی ٹیم دوست مقابلے میں ایک اکیلے انسان نے پورا میچ بدل دیا ایک نہیں ہم دو کہہ سکتے ہیں اس مقابلے میں بن سٹوکس نے 170 رنوں کی طوفانی پاری کے لی صرف 60 گیندوں میں جس میں سے انہوں نے 3 چھکے و 14 طوفانی چوکے جڑے ان کے سپورٹر کی بات کریں تو سنجو سیمسنگ نے اس مقابلے میں 54 رنوں کی دھاکڑ پاری کھلی صرف 31 گیندوں میں جس میں سے انہوں نے 3 چھکے و 4 طوفانی چوکے جڑے سنجو سیمسنگ اور ان کے ساتھ بین سٹوکس نے 150 رنوں کی ساجی داری نہیں بھائی جو کی راجستان روالز کے لیے سب سے بڑی اتحاس کی پارنشیب ہے ایسے کر کر ماتر اٹرہ ویور کی دوسری ہی گیند پر راجستان روالز نے اس مقابلے کو آنٹ ویگٹ سے جیت لیا جی ہاں دوستو جہاں ایک مقابلے میں 54 گیندوں پر 82 رن چاہیے تھے جیت کے لیے راجستان روالز کو وہاں سے لے کر انت تک دس گیندے رہتے ہوئے ہی راجستان روالز کی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائی کافی زیادہ ایک یادگار اور بہترین جیت ملی دوستو سب کو بتاتے تھوڑے سے میٹس سے پہلے سنجو سیمسنگ خراف فارم کی وجہ سے جوج رہے تھے تو وہیں بین سٹوک ابھی تک کے آئی بیل میں ایک بھی چھکا نہیں لگا پائے تھے اس مقابلے میں سنجو سیمسنگ نے اپنے فارم کو واپس سے کمبیک کرتے ہوئے ایک اردشہ تک اٹھوکا تو ان کے ساتھ کافی بہترین بلے بازی کی بین سٹوکس نے بھی سنجو سیمسنگ کا سپورٹ کافی بہترین تھا اور کافی اچھے سٹوکس لگا رہے تھے تو ایک طرف سے بین سٹوک ایسی بلے بازی کر رہے تھے جیسے دروہ سے گھڑنے ٹیک دی بھی نظر آئی ان دونوں بلے بازوں کے آگے خاص کر کے ہم بین سٹوکس کی بات کریں تو وہ تو ایسی بلے بازی کر رہے تھے مانو گیند اسٹیٹم میں ہی جا رہی تھی ایسے میں یہ مقابلہ اتنا رومان چکتا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ راجستان روال سے اتنا چیز کر پائے گی خاص کر کے مومبائن نیس کی وہ پاری جب عشان کشن سوریہ کماری یادف وہ ہر دیکھ پانٹیا توفانی بلے بازی کر رہے تھے ان کے چلتے ان کے جواب میں سنجو سیمسنگ اور بین سٹوکس نے کافی توفانی پاری کھیل کر میچ جتایا دوستو آپ کو یہ میچ کیسا لگا ہمیں کونوں سے ہوتا ہے اور اگر پیڈے پسندگی تک دل سے لائک کر رہے ہیں